اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں میرکت ہوں تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے اور آپ کی آن لائن ارنگ بہت اچھی ہو رہی ہوگی آج کی جو ویڈیو ہے کمال کرنے والی ہے اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور فری کی ارننگ سائیڈ شیئر کروں گا جہاں سے آپ ویڈاؤٹ انویسمنٹ ویڈاؤٹ سکل جو ارن کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر اپنے ڈیلی بسنس چینل پہ جو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہے تو ان کو واج کر کے انو کریں اور چینل کو سسکرائب کریں یہاں پہ جو آپ کو ویڈیو مل جائے گی سائٹ سائٹ میں جو ہنڈر پرسنٹ رسٹس سائیڈ اور چلنے والی سائن اپ پر کلک کر کے آپ نے اپنا اکانٹ بنا لینا یوزرنیم ایمیل پاسورڈ اور یہاں پہ جو بیٹی سی کا ڈریس پوٹ کرنا سائن اپ پر کلک کریں گے ٹھیک ہے سائن اپ پر کلک کریں گے یہاں پہ جو اپنا اکانٹ بن جائے گا فری فائف ٹیس لیش پاور ملتی ہے ایٹ پرسنٹ ڈیلی اور یہاں پہ ریفرل کمیشن وغیرہ ملتے ہیں باقی ان کے سٹیٹک سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ان کے ایزی سٹیپ ہیں مائن کرنے کے وہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ان کے ایڈوانٹیجز وغیرہ بونس وغیرہ یہاں پہ پلانز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو جوائن کر لیں میں سائن این کی جو ہے یا لاغ ان کر لے تو میں اپنی ڈیٹیل پوٹ کروں گا کنٹینیو پہ کلک کر دوں گا جیسے میں کنٹینیو پہ کلک کروں گا یہاں پہ جو ہے وہ میں منیو میں آ جاؤں گا یہاں پہ جو ہے مجھے فائف ٹیس لیش پاور ملی ہوئی اس سے میری یہاں پہ ارننگ ہو رہی ہے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جہاں پہ نیچے جو ہے وہ آپ لوگوں کو فائف ٹیس لیش پاور کے ریوارڈ کے بارے میں بتا رہے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں نیکسٹ آپ ان کے پلان وغیرہ کو جو ہے وہ اپگریڈ وغیرہ کرنا چاہیں تو اپنے بیعہ پہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی پروفٹ وغیرہ کو کلکولیشن کر سکتے ہیں اپنے بیعہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو آپ کو ریفرن لنک مل جائے گا اس کو کاپی کر کے دوستان کے ساتھ شیئر کر کے بھی ارننگ وغیرہ جو ہے وہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے بھی آپ لوگوں کی ارننگ ہو سکتی ہے اس کے بعد مینو میں جائیں یہاں پہ گیٹ ہیش پاور پہ کلک کریں آپ یہاں پہ جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں کیش اوٹ پہ کلک کر کے یہاں سے جو ہے وہ آپ لوگ اپنا وغیرہ لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ریفرن لنک وغیرہ مل جائے گا آپ اس کو کاپی کر کے جو ہے دوستو پہ انوائٹ کر کے بھی ارننگ وغیرہ کر سکتے ہیں باقی مزید اسی طرح کی ویڈیو اور اپ ڈیٹس کے لیے جو چینل کو سسپرائب کر لیں تاکہ فیچر میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں